صاحب ابھی رامیلہ میدان میں جملوں کی بوچار کری ہے جھوٹوں کی بوچار کری ہے یہ آتے میں میں نیوز سوڑ رہا تھا شیم مت بولیے جھوٹ بولنا ان کی فطرت ہے جھوٹ بولنا ان کی خاصیت ہے ہمیں گروہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پردان منتری ہے جو اتنا جھوٹ بولتا ہے وہی بولتا تھا کہ پاکستان کے پاس سب سے زیادہ سب سے تیز پھیکنے والا ہے شوہ بکتر ہم نے بولا نہیں ہے ہمارے پاس اسے تیز پھیکنے والا ہے اشواق نے بسمل سے پوچھا تو بسمل نے بولا دوست موڈی ہے تو ممکن ہے نریند موڈی صاحب کا اس چیز کے لیے تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں ہمارے بیچ میں جو انتر بھروت تھے اور ہمارے بیچ کے جو ڈیفرینسز تھے آج انہوں نے وہ سب ختم کر دیا ہے اور ہم تمام لوگ اگر آج یہاں موجود ہیں تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے صرف نہیں یا آسان کو بچانے کے لیے صرف نہیں ہم اس دیش کے جس دیش جن مولیوں پہ بنا تھا جن ویلیوز پہ بنا تھا اشواق اللہ خان اور رام پساد بسمل کی اس شہادت کو بھگت سنگ سکڈیو راجگرو کی اس شہادت کو مہتمہ گاندی کی شہادت کو اور بابا ساتھ بیم رو امبیٹ کر کے سنگرز کو ان چیزوں کو بچانے کی نہیں آئے تو ہمارے دیش کا گھر ہے ہمارے دیش میں سب سب تیز پھیکنے والا گیندباز ہے تو انہوں نے بولا کہ این آر سی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی لوگ این آر سی کی بات کیوں کر رہے ہیں آسان کے اندر این آر سی ہوا تو سپریم کورٹ کے حد سے ہوا تو دیش میں این آر سی کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کری یہ اس دیش کے تمام لوگوں کے ویروت پردیشن اور ہمارے آنڈولن کی طاقت ہے کہ آج جو ایک سال سے امیت شاہ دیش در گھوم گھوم کے زہر پھیلا رہے تھے تو دیش بھر میں این آر سی ہوگا اور مسلمانوں کو ہٹا دیا ہے تو باقی سارے لوگوں کو ناگرکتہ دے دی جائے گی اور مسلمانوں کو بات رکھ دیا جائے گا اس پیٹی خرار کر کے آج اگر وہ لوگ اس بات کو ماننے پر تیار ہو گئے ہیں صرف اگر شبدوں میں ہی ہو جھوٹ ہی ہو لیکن اگر آج وہ اس جھوٹ بولنے میں بھی مجبور ہوئے ہیں تو وہ ہم تمام لوگ کی جیتے میں آپ تمام لوگ کو بتائیں گے آج جب ہم لوگ یہ بات بول رہے ہیں اگر ناہندر موڈی صاحب اور بیجی پی کیوں لوگ یہ بول رہے ہیں کہ این آر سی نہیں ہونے والی ہے دیش بھر میں تو میں ان کو بولتا ہوں کہ ہوم مینسٹر صاحب کا کھولے آم کھنڈن کیجئے ان کے ان تمام سٹیٹمنٹس کا واسے امید شاہ نہیں بہت سارے اور منتریوں کا جاہوڑا نے بار بار بولا ہے کہ دیش بھر میں این آر سی کرائی جائے گی آپ کنڈیم کیجئے اس بات کو آپ بولیے ہم واپس لیتے ہیں اگر ان کو خبر مینے گی کہ کنگرس پارٹی بھر میں جتنے لوگ پروٹسٹ ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا کہ کنگری سیت خوش ہو جائے کہ ہم کو لگا ہم سے داون سیٹ والی پارٹی ساہے چار پانچ سال میں تو دیش میں ارتبوستہ خراب ہو گئے ہم اس ارتبوستہ کے خلاف کچھ نہیں کر پائے اور دیش میں تھے تمام لوگ آ گئے اور مپردان منتری ہم کو کریٹ دے رہے تو مجھے ڈر لگا کہ وہ کریٹ لے نہ لے پھر انہوں نے بولا آربن نقسلی پھیلا رہے ہیں تو کتنے آربن نقسلی ہیں بھائی دیش میں یہ بولا گیا کہ نقسلوات کو نوٹ بندی کے بعد ختم کر دیا گیا اگر جنگل میں کوئی نقسلواتی ہوگا تو اس کو خوشی ہو جائے گی کہ اتنے نقسلی ہیں ہم کو بھی نہیں پتا تو وہ آپ کیا کریں گے وہ ہم کو ٹارگیٹ کریں گے وہ کچھ لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے چند شکر آزاد کو جیل میں ڈال دیا ہے یو پی کے اندر لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے لوگوں کو روز ڈیٹین کر رہے ہیں دریہ گنس سے اٹھا کے دریہ گنس تھانے سے اٹھا کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے لیکن نریندر موضی صاحب آپ ڈال لیے جیل میں آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گے لیکن اس دیش کے عوام جو ہے ترکی پسند عوام کم نہیں ہے آپ لائیے اپنی لائٹی آپ لائیے اپنی بولی آپ ڈال لیے ہم کو جیل میں یہ آواز اکتی رہے یہ کتنوں کو آپ جیل میں بھریں گے لیکن جو کچھ یوپی سے کل سندے میں آ رہا ہے آج یوپی کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے بہت سارے راجعوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے یہ ایک ایسی سرکار ہے جو ایک طرف بولتی ہے کہ ہم ڈیجیٹل انڈیا لے کر آ رہے ہیں اور دوسری طرف دنیا بھر میں جتنے لوگ تنتر ہیں اگر کوئی لوگ تنتر ہے جیسے زیادہ پچھلے پانچ سالوں میں انٹرنیٹ کو بند کیا ہے تو وہ ہندوستان ہے تو آپ کا ڈیجیٹل انڈیا کا جھوٹ یہی تثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کو آوازیں اچھی نہیں لگتی تو آپ ان آوازوں کو دبانے کے لئے انٹرنیٹ ہی بند کر دیتے ہیں جو کچھ دوستوں کے فون آئے اور دوستوں کے طرف سندے شائے وہ اتنے ڈراؤنے ہیں اتنا پردیش کے اندر وہاں کی مکہ منتری نے کھلی چھوٹ دے دی ہے اور بولا آپ بے فکر رہیے توڑیے لوگوں کو ہڈیاں ٹوٹنی چاہیے اگر کیمرہ ہو تو کیمرہ سے مت داریے مکہ منتری آفیس سے سندے شاہ گیا آپ کو سرکشت کر لیا جائے گا آپ کو بچا لیا جائے گا اور اگر کیمرہ ہے تو اور پیٹیے کہ ان کو دیکھ کے اور لوگ نہ آئیں ان کو سن کے اور لوگ نہ آئیں آپ پیٹیے ہم کو آپ ماریے ہم کو لیکن ہم سڑکوں پہ آتے رہیں گے جب تک CIA واپس نہیں ہوتا یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے سولہ لوگوں کو اتر پردیش میں مار دیا ہے دو لوگوں کو کرنیتک میں مار دیا ہے اور بھی راجز خبرہی آسام میں پانچ لوگوں کو مار دیا ہے اور ایسا کیوں ہے کہ ہنسا انہی جگہ ہو رہی ہے بی دی پی کا ساشن ہے اور کسی سٹیٹ میں مہاراست کے اندر بھومبے کے اندر دو لاکھ لوگ نکل کر آئے وہاں کوئی ہنسا نہیں ہوئی کوئی پتھراؤں نہیں ہوا اور پتھراؤں کون کر رہے ہیں بنگال کے اندر سے خبر آئیے آپ لوگ اس کو دھیان دی جائے گا چار بی جی پی کے کارکرتہ پکڑے گیا گرفتار ہوئے بھی بنگال پولیس دوارہ جو ٹوپی لگا کے ٹرین پہ پتھر پھیک رہے تھے وہ یہی کام کر رہے ہیں ہمارے پروٹیسٹ کو انفلٹریٹ کر رہے ہیں وہاں ہنسا بڑھکا رہے ہیں اور اس ہنسا کا بہانہ لے کے پولیس ہم پر کرکڈاؤن کر رہے ہیں میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں ایسے لوگوں سے چوکننا رہیے اور لوگ کو بتائیے وہ ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں موجود ہو ہو سکتا ہے وہ انسا بڑھکا ہے ان لوگوں کو آئیسولیٹ کیجئے ہم سنبیدان کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم سنبیدان کے دائرے کو کبھی پار نہیں کریں گے میرے نموزی صاحب بول رہے ہیں اگر جلانیا ہے تو مجھ کو جلا دو میرے ایفی جی کو جلا دو پچاس دن دے رہا ہوں اگر کالا دھن نہیں آئے تو مجھ کو جلا دینا چورائے پہ کھڑا کر کے وہ پچاس دنیں بھی نرندر موڈی کے ختم نہیں ہوئے لیکن وہی رونا پھر سے شروع کر دیا ہے بولے میرے ایفی جی جلا لو پرپٹی کیوں جلا رہے ہو بس کیوں جلا رہے ہو کون جلا رہا ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے کون جلا رہے ہیں ایک طرف آپ لوگوں کو مار رہے ہیں اور انہی لوگوں کو آپ بلیم کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں لیکن چرچہ نہیں ہوگی آج ہم کو تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اگر اتر پردیش کے لوگ سرکوں پر نکل کر آئے ہیں وہوں نے اس آندورن میں آندورن کے مضبوط کیا ہے اور اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کو جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے جو قبریں آ رہی ہیں سوئیوں لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا ہے میرے دوست لوگوں کو جیل کے اندر بند کیا ہے صدف جعفر بول کے ایک ٹیچر ہے وہاں یکتپدش کے اندر اس دن وہ فیس بک لائف کر رہے ہیں تو انیس ڈیسمبر کو یہ بتا رہے ہیں کہ لکھناؤں کا پروٹس کافی گھنٹوں سے پیسفل ہی چل رہا تھا اچانک سے کچھ لوگ اس پروٹس میں آگے پتھراؤ کرنے لگے اور اس کے بعد پولیس نے لابی جاتا شروع کر دیا یہ کون لوگ تھے آپ نے پوری چیز کو فیس بک لائف انہوں نے پورا ڈوکیمنٹ کیا اور اگر آپ ان کا فیس بک لائف دیکھیں فیس بک لائف ہی وہ کر رہے ہیں اندر بولیس ان کو اٹھا کر لے گئی ایک مہلا کو نیا سنگل مدر و دو چل رہل she was beaten up by male police officers she was kicked in her stomach she was bleeding she was taken to the jail and now she has been charged under various provisions there are several people like that a former IG of UP police who is about 75 year old ایسار دھانپوری he is in jail Advocate محمد شویب who is a heart patient and a senior human rights activist and an advocate he is a heart patient he is 76 years old he has cancer he is in jail we have to stand up for them we have to show yogi اجتنات کہ آپ کا گمداراج یہ نہیں چلے گا یہاں ہم تمام لوگوں کو ہم تمام لوگوں کو اگر کچھ دن گلی سے اٹھ کے U.P. جانا پڑے اور وہاں جا کے peace march نکالنا پڑے اور امن اور شانتی کا سندیج دینا پڑے تو یہ ذمہ داری ہم کو اپنے کندوں پر لینی پڑے گی ہم کو اپنے کندوں پر لینی پڑے گی ذمہ داری کو کہ آپ جو چاہے وہ نہیں کر سکتے ایک ڈیمانڈ ہم کرنا چاہے ہیں سرکار صاحب انٹرنیٹ کو ہٹائیے انٹرنیٹ کے سٹ ڈاؤن آوازیں آنے دیجئے جب کشمیر میں انٹرنیٹ سٹ ڈاؤن ہوا تو ہم لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی آج جو کشمیر میں چار مہینے پہلے عورت ہے اتنے سالوں سے عورت ہے ہلکے ہلکے کر کے باقی راجعوں میں بھی آ رہا ہے اگر ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آنے والے دنوں میں یہ ظلم اور بڑھے گا یہ لڑائی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو آئیسونیٹ کرنے کی کوشش کری جارہی ہے آخری بات بول کے اور آپ کو ایک بس پیٹن دکھا کے ایک اوپیل کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا جب سی اے بھی پاریت ہوا تو سب سے بڑا پہلے ویروت پردیشن آسام میں شروع ہوئے آسام کے اندر کرفیو لگا دیا گیا وہاں پیراملٹری بھیج دی گئی مانگولیاں چلایا گئی پانچ لوگ کی موت ہوئی لیکن وہ جو سرکار چاہتی ہے کہ ایک ہندو مسلم بائنری میں آئے وہ ہندو مسلم بائنری میں نہیں آ رہا تھی تو بھئی سرکار نے کیا کیا بلکل اوپر سے سندیش آیا جھارکنڈ کے اندر ایک ریلی میں نرندر مولی صاحب نے بولا کہ جو لوگ دنگا کر رہے ہیں ان کو ان کے کپڑوں سے بچانا جا سکتا ہے نرندر مولی صاحب یہاں بہت سارے لوگ ہیں ذرا آئیے ہم کو پہچانی ہے ہمارے کپڑوں سے انہوں نے یہ سندیش سے اشارہ جھارکنڈ سے کیا اور شام تک اور رات تک پولیس نے آتنگ جامعہ میں لیا اسلامی اور ایمیو میں مچا دیا تھا ان کی کوشش تھی کہ آسام کو خبروں سے ہٹایا جائے اور کچھ مسلمان علاقوں کو کچھ مسلمان یونیورسٹیوں کو لے کر آیا جائے لیکن اگلے یہ دن کیا ہوا کہ جامعہ ملی اسلامی اور ایمیو کے لوگ کے ساتھ بائیس یونیورسٹی کھڑی ہو گئی اب ان باقی بائیس یونیورسٹیوں آپ کپڑوں سے کیسے پہچان دیں گے تو اس کے بعد انہوں نے اگلے سٹپ لیا انہوں نے سوچے یونیورسٹی پہ حملہ کر کے آلڑی پانچ سال میں یونیورسٹی پہ حملہ کر کے تمام یونیورسٹی میں ایک سولیڈاریٹی بنا دیا ہے پھر بھی ان دو مسلم نہیں بن پاتا اس کے بعد انہوں نے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے جہاں مسلمان ورکنگ کلاس رہتا ہے جہاں مسلمان محنت کش لوگ رہتے ہیں مزدور رہتے ہیں دہاری کے مزدور رہتے ہیں جمنہ پار سیلمپور جعفر آباد ان تمام علاقوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا پھر اولڈ ڈیلی کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ان کی کوشش رہے گی یہ تین چار محلے ہیں ان کو آئیسولیٹ کر دیا جائے میں آپ تمام لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں خاص طور سے اپنے غیر مسلم دوستوں سے بولنا چاہتا ہوں نورملی میں اس بائینری میں بات نہیں کرتا کہ میں بولنا چاہتا ہوں آج یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہم لوگوں کو آئیسولیٹ ہونے دیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ہمارے علاقوں کورنر کر رہے ہیں آئیسولیٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ جائیے اپنے علاقوں میں پروٹس آرگنائز کیجئے ایک سندیج دیجئے کہ اس قانون کے خلاف اس قالے قانون کے خلاف ہم تمام لوگ ایک ساتھ ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے کیا ضرورت ہے اپنی ناغرک تثابت کرنے کے لیے اگر ہم ناغرک نہیں ہیں تو 2019 کے چلوں میں جو ہم نے ووٹ دیا تو اور جس سے آپ آج پردان منتری بن کے بیٹے ہیں اگر ہم ناغرک نہیں ہیں تو پردان منتری بچ سے اسٹیوہ دیں دیجئے آپ اس سرکار کو اٹھا دیجئے آپ آج ہم سے پیسہ لے کے ہماری ناغرک ہم سے پیسہ لے کے ہم سے ثابت کرائے جائے گا لائن میں لگوا گا ثابت کرو کہ تم ناغرک ہو اسام کے اندر ایک اتحاس ہے ایک بارڈر سٹیٹ ایک مائیگریشن کا اتحاس ہے لیکن باقی راج جمعہ تو کوئی اتحاس نہیں ہے مائیگریشن کا کیا ایسا ہے کہ بہار کے اندر یا یوپی کے اندر یا ہریانہ کے اندر پاکستان کے لوگ یا افغانستان کے لوگ زیادہ ہو گئے یوپی والے کم ہو گئے ہیں یا بنگلہ دیش کے لوگ زیادہ ہو گئے اور ہریانہ والے کم ہو گئے ہیں ایک مند گھڑت کہانی بنائی جاری ہے اور سوچئے جو امیگریشن ہوتا ہے کہ باقی دیشوں سے ہندوستان میں امیگریشن ہوتا ہے کیا ہندوستان کی ایکانومی کی جو حالات ہیں کہ لوگ لوکری کے لئے ہندوستان آتے ہیں کیا ہندوستان کے لوگ کے پاس ازروکری نہیں ہے اگر کوئی امیگریٹ کرتا ہے تو وہ یورپ امیگریٹ کرتا ہے وہ امریکہ امیگریٹ کرتا ہے اور اگر آپ ڈاللڈ ٹرمپ نرہنیدر موضی صاحب کے دوست اور بوریس جونسن ان کی راجنیتی دیکھیں اور ایسے دکشن پانتی جو پولیٹیشن ان کی راجنیتی دیکھیں یورپ میں اور امریکہ میں وہ لوگ یہ راجنیتی کرتے ہیں کہ انٹی امیگریٹ انٹی بلاک سنٹیمنٹ جگھاتے ہیں یہاں تو ایسا ہی نہیں امیگریٹشن ہے لیکن ان سے سیکھ کیوں یہاں سپر ایمپوس کر رہے ہیں اس سیس کو سمجھ لائے ہیں اور ان تمام لوگوں کو بتانا ہے آپ ہو سکتا ہے آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن پرتانیت آپ بھی ہوں گے لائن میں آپ کو بھی لگنا پڑے گا اور انرسی لسٹ میں اگر آپ کا نام نہیں آیا تو اس جہاستے میں مطلب ہے کہ سی اے بی کے اندر آپ کو بچا لیا جائے گا سی اے بی کے اندر بچنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ بانگلہ دیش سے آئے تھے یا پاکستان سے آئے تھے یا افغانستان سے آئے تھے اگر آپ انرسی کے سامنے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ہندوستانی ہیں تو سی اے بی کے سامنے جب آپ یہ ثابت کرنے جائیں گے تو آپ پہ پورجری کا آروف نہ سکتا ہے اور پھر بھی نورت انڈیا کے کچھ راجیوں کے لوگ یہ بنگال کے لوگ پھر بھی بول سکتے ہیں کہ میں پانگلہ دیش سے آیا تھا میں بنگالی بولتا ہوں کہ میں پاکستان سے آیا تھا پاکستان کے پنجاب سے آیا تھا ہندوستان کے پنجاب سے نہیں ہوں لیکن ایک تمیل ہندو یہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں آفگانستان میں دھارمیت بتاننا ہوئی تھی یا کیریل سے کوئی کریشن کیل ثابت کرے گا کہ میرا پانگلہ دیش میں کچھ ہوا تھا تو یہ ہم سب لوگوں کے آنکھوں میں دھول جو کی جا رہی ہے ایک ایسے وقت میں دھول جو کی جا رہی ہے جب دیش کی ارث نوستہ ایسی حالت میں ہے جہاں پیتالیس سال میں سب سے در بیروزگاری ہے کسان آدمتیا کر رہے ہیں روز آپ کو خبریں ملیں گی مہلاؤں کے اوپر یون ہنسہ کی یہ سب ہندوستان کے اندر سمسیاں ہیں لیکن یہ سمسیاں سول کرنے یہ کبھی آیا ہی نہیں تھا جو لوگ دوہزار چودہ کے ان بادوں کے جھاسے میں آ گئے تھے تو ان کے لئے مجھے نصرت پتہ علی خان صاحب کا وہی گانہ یاد آتا ہے کہ سوچتا ہوں وہ کتنے معصوم تھے آج تو دیکھ لو کیسے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے یہ انسان وکاس کے لئے نہیں آیا تھا یہ وکاس پھریش ہے ہی نہیں کبھی تھا ہی نہیں گجراد موڈل اف ڈیویلپمنٹ فیک تھا یہ دیش کا وناش کرنے آیا تھا اس نے دیش کے ارث ورستہ کا وناش کر دیا دیش کے ارث ورستہ کے تکڑے تکڑے کر دیا اب دیش کا دھرم کے جاتی کے نام پہ اس کی سنسکردی کے تکڑے تکڑے کر رہا اور ہم کو تکڑے تکڑے گانگ بولتا ہے اگر تکڑے تکڑے گانگ اس دیش میں کوئی ہے اگر تکڑے تکڑے گانگ کا انسٹرمنٹ کچھ ہے تو وہ سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ اور این ارسی ہے دیش کو تکڑوں میں مد بٹنے دیجے اشواق اللہ خان رام پزاد بسمیل بھگت سنگھ سکدیو راجگرو ان تمام لوگوں کی ویراست کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو بہت 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 بجائی اور لوگوں کو لے کر آئیے اپنے علاقے اپنے محولوں میں پروگرام کیجے بہوزن فرما سے جوڑی ہر خبر کو دیکھنے کے لیے بہوزن ٹی وی کو لائک کچی جاؤں سسکرائب کچی اور شیئر کچی